آج ہم نے بسکٹ بنائی ہے آٹے اور سوجی کے بہت ہی ہلدی بسکٹ ہے چوکر والے بسکٹ ہیں یہ یہ کس طرح بنائی ہے ہم نے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور ریسے بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے ہم سوجی اور آٹے کے چوکر والے بسکٹ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے آج ایک بہت ہی زبردست بہت صحیح مند قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور وہ ہے آٹے اور سوجی کے بسکٹ بنائیں گے ہم بغیر اوون کے دیچکے میں بنائیں گے تو سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر ایک کپ گھی لے لیا ہے یہ جمع ہوا گھی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک کپ گھی لے لیا ہے انگریڈینز میں آپ کو ساست بتاتی جاؤں گی یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے گھر میں بسکٹ بنائیں اور یہ جو ڈائٹنگ والے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے چوکر والے آٹے کی میں بناوں گی آج بسکٹ چوکر والے آٹے سے تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے ایک کپ گھی لیا ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے ہم اس کو پھینٹ لیں گے آپ ایک کپ گھر میں بہت ہی اچھے طریقے سے پھینٹ کریں جی چار پانچ منٹ میں نے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ کریں یہ دیکھیں ایک کریم سی بن گئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پھینٹ کریں اس کو آپ الیکٹر بیٹر سے کریں یا کسی بھی چیز سے کریں تو اور بھی آسان ہے الیکٹر بیٹر سے کرنا تو یہ دیکھیں یہ کریم بن گئی ہے اب اس میں میں ایک کپ پسی ہوئی چینی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور اس کو دوبارہ سے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتی ہوں بہت ہی آسان بسکٹ ہے اور بہت ہی صحت بخش ہے بہت ہی 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 ہے اس کو مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے یہ دیکھ کا پاتا ہے اور یہ چکی والا آٹا ہے یہ گندوم اس میں چوکر بھی سب موجود ہے تو گندوم کا آٹا ہے یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کپ سے آٹا ناپا ہے اسی کپ سے گھی اور چینی بھی ناپا ہے میں نے اور یہ آدھا کپ سوجی ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اب ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے آپ دیکھیں اور یہاں پر آدھی چاہی کی جمچ میٹھا سوڈا ہے وہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دوبارہ سے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا دودھ شامل کر کے اس کو گوند لیتے ہیں تاکہ میں نے دودھ لے گیا ہے میں تھوڑا تھوڑا شامل کروں گی اور اس کو گوندتی چاہوں گی جتنا دودھ لگے گا میں آپ کو بتا دوں گی اس کی ہم نے ایک سخت سی ڈوتھ یار کرنی ہے اس کو بہت ہی ہم نے نرم نہیں رکھنا اس لیے دودھ کو دیکھ کر ڈالنا ہے ہم نے جیسے جیسے ضرورت ہو آپ دودھ شامل کرتے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک ڈو ہم نے تیار کر لی ہے اب ہم اس کی بسکٹ بناتے ہیں یہاں پر میں نے ایک برتن لے لیا ہے جس میں میں نے اس کو دیشکے میں رکھنا ہے جو بیک کروں گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بسکٹ ہم نے کس طرح بنانے ہیں جس سائز کا بسکٹ ہم نے بنانا ہے اس سائز کا میں ایک چھوٹا سا پیڑا لوں گی اس کو اپنے ہاتھ پر اس طریقے سے گول کروں گی دیکھیں آپ یہ گول ہو گیا اب اس کو بیچ میں سے ہلکا سا پریس کروں گی یہ دیکھیں یہ پریس ہو گیا اور اب ہم نے اس میں جو بھی ڈیزائن بنانا ہے کانٹے کی مدد سے میں وہ بنا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح کر دے اس طرح ہو گیا اس طرح بن گیا یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بن گیا اور اب میں اس کو اس طرح ڈش میں لگا دوں گی اور اسی طریقے سے میں سارے لگاؤں گی اور میں نے اس کو ڈش کو کوئی گریس ہوا رہا نہیں کیا ہوا یہ بلکل ایسے ہی ہے اس طرح بیسکٹ بھی میں نے بنایا ہے اب اس میں میں اس طریقے سے نشان بناوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح بھی بنا سکتی ہیں اس طرح کر کے جس طرح آپ کا دل کریں آپ اس طرح کے ڈیزائن بنا سکتی ہیں اور ڈسکٹ کو تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر رکھنا ہے آپ نے دیکھیں جی میں نے اس طریقے سے لگا لیا ہے بسکٹ میں نے تقریباً دس منٹ پہلے ایک دیچ کا جو ہے وہ گرم ہونے رکھ دیا تھا نیچے میں نے ریت بچھا دیا ہے اور ایک سٹینٹ رکھ دیا ہے اور اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اب یہ والی ڈش جو ہے وہ میں اس میں رکھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بیس منٹ کے بعد میں چیک کروں گی ڈھگ دیتی ہوں بیس منٹ بعد میں سے چیک کروں گی کھول کر پر اس طرح میں نے ایک کپڑا جو ہے وہ میں نے لگا دیا ہے تاکہ ہیٹ جو ہے وہ باہر نہ آئے اور اچھے طریقے سے جو ہے یہ اس میں ہیٹ اپ ہو جائیں ہمارے بیک ہو جائیں بسکٹ تو بیس منٹ بعد ہم اس کو دیکھ دیں دیکھئے جی کچھ بسکٹ میں نے اس طرح تیار کیے ہیں کچھ مختلف ریزائن کیے ہیں یہ میں نے اسی طریقے سے کیا ہے لیکن بیچ میں ایک فنگر کی مدد سے اس میں منٹ ایک نشان بنا دیا ہے اور یہ بھی میں نے اس طرح ایک کانٹا لے کر اس طرح میں نے اس طرح میں نے اس طرح نشان بنا دی ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طریقے سے کریں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس طریقے سے ریزائننگ کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور کی فنگر کی مدد سے اس کے بیچ میں اس طریقے سے ہم ایک ہول بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب یہ چاہیے تو آپ اس کی سائیڈ سے بھی اس طریقے سے اس کو اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت سی آسان سی اس کی ڈیزائننگ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اب دیکھتے ہیں ہم اپنے دوسرے بسکٹ کو چلیے جی اسے کھول کے دیکھتے ہیں بیس منٹ پہلے میں نے جب یہ بیس منٹ ہو گئے تھے تو میں نے اس کو کھول کر دیکھا تھا تو یہ نہیں ہوئے تھے ابھی تو میں نے مزید چھے سے سات منٹ اس کو چھوڑ دیا اور ابھی ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گئے ہیں جی ماشاء اللہ ہمارے بسکٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں اچھا اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے یہ تھنڈا ہوتے ہیں تو پھر ہم اس سے نکالیں گے ابھی یہ نرم ہوتے ہیں بہت تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں دوسرا جو ہمارا دوسری ٹش جو ہے وہ رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہیں تو ان پر آپ انڈے کی زردی یا پھر دودھ بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پر صرف دودھ لگا رہی ہوں اس سے جو ہے وہ بہت ہی اچھی سی ان کا کلر ہو جائے گا بہت اچھا سا یہ جو ہیں وہ اچھا لگیں گے اوپر سے نا ان کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح ہلکا ہلکا سا آپ دودھ لگا دیں ان کے اوپر اس طریقے سے یہ دیکھیں تمام پر میں دودھ لگا دوں گی تمام پر لگا دیا ہے دودھ اس کو اس میں رکھتے ہیں اور اوپر سے اس کو ڈھگ دیتے ہیں دوبارہ سے اسی طریقے سے کپڑا رکھ دیں گے ہم تقریباً پچیس منٹ بعد اس کو دیکھتے ہیں یہ والے بسکٹ ہم نے نکال لیا ہے اور میں نے کھایا ہے بہت ہی مزیدار چوکر والا بسکٹ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بڑا ہے نا پچیس منٹ ہو گئے ہیں ہم دوسرے والا بھی کھول کے دیکھتا ہوں ہمارے دوسرے والے بسکٹ بھی ہو گئے ہیں اس کو بھی ہم اتارتے ہیں ہمارے آخری والی بسکٹ کی ڈش بھی ماشاءاللہ سے تیار ہے اس کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں الحمدللہ جی سوجی اور آٹے کے چوکر والے بسکٹ جو ہیں وہ تیار ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہیں بہت پریسپی ہیں بہت مزے کے ہیں کلر دیکھیں کہ کتنا اچھا آیا ہے ان کا ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے